یہ جہ راجستان یہ جہ راجستان یہ جہ راجستان یہ پیار کی نشانی اپے لرائک کی درہ بھی گوشن ہوتے ہیں یادرہ 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 یہ اجازتہ جو ہوئی ہے وہ راجتہ کو چھوڑ کے پورے پریش کے اندر گھوننے کا مطلب ہے کھالی یہ دیکھنے کا ہے کہ وہاں کیا کام بتایا جارہا ہے اور چھے پر کے اندر کیا کام ہو رہا ہے اور جو ہم نے دیکھا اس میں اور اس میں زمین آنستان کا پڑھ رہا ہے وہاں بتایا جارہا ہے کہ راجتہ میں ہم انچین ہیں بتایا جارہا ہے کہ راجتہ میں کسی چیز بھی کمی نہیں ہے پرنکہ جب گھون رہے ہیں تو یہ پانچ بہت امباد شروع ہوا آج کیوں کی میٹنگ ایک سو ایک بھی میٹنگ ہے اور میں سمجھوں کہ اپنے آپ نے مائنے رکھتا ہے اس ایک سو ایک بھی میٹنگ میں میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب کی پیڑا پورے راجتہ کی ایک ہی ہے سب لوگ پانی کے لیے چلارہے ہیں چاہے بہینے کا پانی ہو چاہے ہزائی کا پانی ہو سب لوگ بندری کے پیچھے مرے جا رہے ہیں سب لوگوں کا کہنا ہے کہ تریپنس سال نکل سے جانے کے بعد بھی آج ہم لوگ سب گھٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس راجتہ کو آگے بڑھانے کا کام جو بھی کرے گا اس باجی کے ساتھ ہم لوگ آگے چلنے کے لیے سیار ہیں یہی سب لوگوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے اور یہی مجھے آج چورو کی اندر کی دیکھنے کی ملی کی میں جب دیکھ رہی تھی کہ چورو کے اندر کیا کیا مرسی کو سے تھی تو سب سے پہلے میرے پاس جو لوگوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ چورو کے بیجر کی آنپورسی کی ملسکہ بلکہ ہی جرمہ آگئی آپ لوگوں سے میں پوچھا چاہوں گی کہ یہاں یہ صحیح ہے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے گھر کے اندر پانی ملتا ہے کیا یہاں یہ اور بتاتے ہیں میرے کو کہ مائلہ آپ کو پانی بھرنے کے لیے رات رات جاگرن کرنا پڑھتا ہے یہی ہے رات رات پر جاگرن کرنا پڑھتا ہے اور راؤں کی تو حالت کی تھی قراب ہے رامی جنسہ بھارا پانی بھی رہی یہ آج چورو کی سٹی ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اتنے سالوں سے راج کرتے آ رہے ہیں کیا ہم لوگوں کو صاف پانی تک نہیں کلا سکتے ہیں آج بجلی کی سٹی یہ ہے کہ اگر ہماری برکہ رہ جاتی تو مائلہوں کو گھر کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی مل جاتی اور ہماری کسانوں کو سات آج گھنٹے بجلی جو ملنی چاہیے تھی وہ برابر مل جاتی وہ ببستہ ہم لوگوں نے چاہیے پر انتو جب ہم جائے اس کے بات سے لے کہ آج بجلی کہاں چلی گئی کسی کا سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بجلی تھی ایسا نہیں چاکہ نہیں تھی اگر میلہوں کو میں نے بائیس گھنٹے تک بجلی دے دی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے لے کہ اپنٹا کو گئی کہاں ہم لوگوں نے سات بجلی گھر چالوں کروائی تھی چار ہم نے کہاں بجلی آنٹوں میں مل جانے کی وہ بھی بجلی آنٹوں میں مل جانے کی اور حال میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بجلی کی سمجھ کو حل کرنا یہ بہت آزار کام ہے وہ دردار کے اکسا شکری ہے وہ آراب سے اس بجلی کو اپنے گیتوں کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر دلگا سکتی ہے بس اس کو اکسا شکری بھی ضرورت چی یہ بیسی آنٹ کی جو آپ کو چلتہ ہو رہی ہے چکے چکے تو میں سن رہی ہوں کہ بیسی آنٹ کی اثر آپ لوگوں کو دھو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ تک پہنچائے جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے صحیح ہے کیا بتا کے لئے کیا جائے اپنے لوگوں کو کہہ رکھتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو جن جن عدیقاری نے یہ گڑھر کیا ہے ان کو جنلیت کیا جائے گا آگے چل کے اور جن لوگوں نے یہ جریب لوگوں سے پیسل کیے ہیں وہ جریب لوگوں کی پیالی کرنے کے بعد میں سب واپس بہتانے کا نام اپنے کریں گے چاہتی جنسہ کے ساتھ کو اپنے کریں گے سب لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب پردیش ہم لوگوں کو ملا تھا تو بیماروں پردیش کہہ رہایا جاتا پات سال کے اندر ہم سب نے مہنے کی چلکپنی مشریہ آئی پیالی کا انتظام ہوا اور ہم لوگوں نے سکول اور نالیج بولنے کا چاہت کیا میں بشوات آپ کو دنانا چاہتی ہوں کہ اگر پات سال کے اندر اتنا سارا کام ہو سکتا جا تو آنے والے پردیش ہی چلکپنی ہو سکتا جب بیماروں پردیش کو ہم کھڑے بلے اپنے بیل پر دھڑا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بشوات دانا چاہتی ہوں کہ آنے والے سمیمے یہ سب بھیتے ہوگا آج پڑھے چار چار سلکپن کی دین سونے والے لوگوں نے اٹھ کے ایک لب سے چہل پہل کرنا شروع کر دیا ایک لب تیار آگے کہ چار مہینے کے اندر جناب آنے والے ہیں تو ریوڑی بڑھتے لگے آپ لوگوں کو کیا کہیے بس یہی بتا دو اور وہ ہم دینے کو تیار میں یہ پوچھتا چاہتی ہوں کہ سالے چار سال کیوں نکل گئے یہ سب کار سالے چار سال میں ادھت کر دیا ہوتا تو جنسہ رہتے ہیں آپ کے لئے پلک پاوڑے بیٹ بچا کے بیٹھے بلے تو جو لوگ جنسہ رہتے ہیں جو لوگ جنسہ رہتے ہیں ایسے لوگوں کو اس پرسی پہ بیٹھنے کا ایک بھی موقع نہیں دینا چاہیے پر میں ہشواد کر دی ہوں کہ اس کو اونا کے لئے دیکھنے کا تا پورو کی جنسہ بھی کلے گی پورو کی جنسہ بھی بڑے گی میں نے بھائی لاؤں کو یہ کہہ دیا ہے کہ سوچ اور بریات پاری گھروں میں پوچھا لے کا تام ہم لوگ کریں گے میں نے ان کو سب کو کہہ دیا ہے چوہ بیس گھٹے پیشنی گھرے لوں آپ کو گھروں کے اندر ملے گا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو روز کا ایک کام ہم لوگ مل کے کریں گے جو بھی زب سے کہیں ہمارے بچوں کو بروشار ملنا چاہیے اپنے سمائی کے اندر وقت ہم لوگ دس لاکھ نوکری دے سکتے تھے تو یہ سانے چانچ سانچ میں کیوں نہیں دے پائے کتنی نوکری نہیں ہے جب میں بتا کرتی تو تو بولتے ہیں ہمارے نوجوان جیس کی پریشن لگا دی ہے اور اس جیس کی پریشن کی وجہ سے ہم لوگ کوئی پاس نہیں ہو پائے ہیں تو ہمارے ٹیچرز کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں گیا ہے کسی کو ماں نوکری نہیں لگایا گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری روزتہ راجتتان کی اندر پاس سال میں بہت اچھی کس پاس سال کے اندر ہم نے بہت سارے ٹیچرز بنایا تھے ہمیں اس سمائے جیس کی ضرورت نہیں پڑی اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سال کے اندر ہی ہمیں جیس کی ضرورت نہیں کرے گی اور آنے والے میں کوئی جیس کی قرآنی روزتہ دیں کس قرآنی روزتہ دیں جس کے آگے بڑھنے کا اور روزگار ان کو ملنے کا ایک طبہ پھر تو کام کریں گی میں دیکھ رہی تھی تو آہ کی نگر پریشن میں ہمیں نکل رہی تھی جیسی گنبی نگر پریشن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی شہر سے اتنے سندر شہر سے کوئی نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نگر پریشن سے کیا جیسی گنبی نگر پریشن میں رکھتا ہے ایسی گنبی نگر پریشن میں رکھی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے سمائی کے اندر اس کو ہیریٹیس پریشن بنا لے کا کام ہم لوگ کرنے جارے ہیں اتنی سندر سندر ہے ہیریٹیس پریشن میں روزتہ بات کرنے کے بعد یہ جائے کر لیا تھا کہ اس شہر کو آگے بنا لنے کا کام ہم لوگ کریں گے پر اگر گنبی ہے وہ شہر کے اندر تو اس گنبی کو تو صاف کرنے کا کام کرے کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں نے ابھی تک راج کیا ہے کہ ہوں اتنا چھوٹا سا کام بھی شہر کے اندر نہیں کر سکتے کہ اس کو کرنے کا کام بھی ہم لوگ کریں گے پی 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 موڈل کے اوپر آپ مگو کے یہاں کولیج بنا لانے کا کام شنا میں سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گررز کالیج آک کے یہاں نہیں ہے اس کو کی پی پی موڈل پر لے جانے کے کوئی ضد بات نہیں ہے اس کالیج کو مہیلہ کالیج کے ساتھ سے یہاں میں آپ پہلے بتانا چاہے گی جب کار آئی گی تو ہن لوگ مہیلہ کالیج کے ساتھ سے مجھے اس کے ساتھ کو ساتھ ساتھ بہت اور اس سے کہ درنے کے لیے کوئی ایک جاہاں یا ایک جاتی یا ایک بزر نہیں کر سکتا ہم نے سب کو یہ کہہ دیا کہ نئے راجتہ سان کو اگر بنانا ہے تو سب لوگوں کوئی خطا ہونا پڑے گا میں کے لیے نہیں کر سکتی کوئی چار اینلیاں کے لیے نہیں کر سکتے پرنچہ سب لوگ جب ایک ہو جاتے ہیں سب جاتی کی لوگ ایک سار چلتے ہیں جب بزر کی لوگ ایک سار چلتے ہیں تو راجتہ سان کی تشاہ اور دشاہ بدل نہیں والی مکات کے رسے پر چل پڑے گی آج ہم لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہموں رجل ہم سب کے پیچھ میں لگا چرا کے توپرے سے چھوڑا ہے میں سب مزلما بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آرے والے سمائے کے اندر آپ لوگوں کو بھی اس چیزر کے اندر بھاگی داری کسی طریقے سے بھی بھاگی داری آخر کیونکہ ہم باتتے ہیں کہ اس میں ناکھی ایک ہی جات بلکہ سب جات اور سب مزد کا کام جس دن سب لوگ ایک کچھ نکل پڑیں گے تو راجتہان ایک الگ بن جائے گا آج میں سب لوگوں کو دیکھ میں شرم آگاتی ہے کہ اس راجتہان کو اتنا کلنکت کر کے اس رومیس پارٹی سے چھوڑا ہے جس کسی طرح راجتہ کے اندر چل رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی اور پردیش کے اندر پرچے گا نہیں آپ دیکھ لیجے ایک طرف نانے زموزی کا بجرہ نانے زموزی کے بجرہ کے 15 سال کے اندر بجرہ کا بجرہ سے چھوڑا ہے 15 سال دیئے ان کے لوگوں نے ادھر آپ کا مجھت پردیش اس مجھت پردیش کے اندر اس کی دلکہ نے 10 سال دیئے اور 10 سال کے اندر مجھت پردیش کی بنے شکل ہی بدل گئی ہے اور راجتہان کے اندر 5 سال کے اندر اگر ہم مجھتے تھے تو میں کوئمروز دلکہ سے یہ پوچھتی ہوں جب 53 سال آپ کو ملے ہیں جب راج ایک جھٹا آپ کو پرانا ہے تو 53 سال میں آپ روک کیوں نہیں کر سکے جو ناری روزی اور شیبراج چوہان نے کیا جو ہم لوگوں نے سب نے دلکہ کیا یہ روک کیوں نہیں کر سکے ان کی اچھا شکتی نہیں ہے یہ ہمیشہ کہتے ہیں بجرہ پر بھی کہتے ہیں علیہ السلام آپ لوگوں نے محنظ کرتے کیوں گا یہ محنظ کرنے کی ضرورتی نہیں ان کو بڑھا کے لڑھا کے رکھو ان کو اپنے دلکھ کے اندر کتنا سمت دو کہ ان کو ایک منٹ کے لیے سمیں اڑھا کے یہ پوچھنے کے لیے سمیں نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ چام کیوں نہیں ہو رہا ہے اور اچھا پچھون سال بیٹھ گئے بھائی پچھون سال بیٹھ گئے انڈسٹری نہیں آئی پرچلی نہیں لگی راجستان کا کوئی بڑھا ہا نہیں ہوا میں نے دیکھا کہ اپنے پانچ سال کے اندر یہ ضرار ہم لوگوں نے کیے تھے جو پرچلیاں آئی تھی یہ سوچ کر آئی تھی کہ ہم لوگ ایک ایسا رات چلائیں گے جسا دلکھا چام نہیں ہوگا آج انہوں سے آگے سے جانا لوگ اپنی پرچلی کو لے کے واپر چلے گئے وہ کیسے ہے کہ اس سنی کے عملت ہمیں راجستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور بھائیوں کی شرط کی بات ہے کہ آج لیہار کا وکاس در راجستان کے وکاس در سے آگے ہیں لیہار کا وکاس در دولہ پیٹیشن اور راجستان کا وکاس در پاس پیٹیشن آپ بتاؤں مجھے کہ ہم ان کو کیسے آگے بڑھیں گے اگر کسی طریقے سے ہم لوگ بیٹھے دیں میرا آپ لوگ اسے ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑیے ہم لوگوں کو ایک نیا راجستان بنایا ہے ایک سفتہ ہم نے لے کا وہ سفتہ آپ نے بھی لے کا کیا آپ لوگ سیار ہو اس نیا طریقے سے اگر آپ سیار ہو یاد رکھنا کہ مجھ کی لڑائی رڑنی ہوگی آپ کے بیچ میں یہ آئیں گے اور جس طریقے سے انہوں نے جہیں تی بی آئی کا استعمال کیا جہیں پلیس کا استعمال کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو دھرائیں گے آپ کو دھمجائیں گے اور آپ کے بھوٹ جہنے کی کوشش کریں گے یہ بتاؤ کہ جب یہ سب کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں ہمت ہوگی کیلئے ہوگی ہوگی آپ تیار ہوں گے اسے لگنے کیلئے اور اگر لگنے کیلئے تیار ہوں گے تو یہ مجھے بتا دو کہ راجستان کے لازمان راجستان کی مہیرہ راجستان کے ہمارے جو کسان بلس کے لوگ ہیں کہ سب ملکے سب جاتی سب مزہ سب نوک ملکے اس نئے راجستان کو بنانے کے لئے آگے آئیں گے یہ مشفات کے ساتھ میں آپ لوگ سب سے ایک نوٹر نارا بلوانا چاہوں گی وارتی جمتہ پارٹی وارتی جمتہ پارٹی اور ایک نارا بودو تو ایک ایسا ہو جو جہنے پر پہنچے جہ جہ راجستان جہ جہ راجستان جہ جہ راجستان